دواز شریف آسف زرداری کے بعد شاہد خاکان عباسی کی پیمز اسپتال منتقلی میڈیکل بورڈ نے سابق وزیراعظم کا طبی موینہ کر کے ہرنیا اور پتے کا آپریشن کرانے کی ہدایت کر دی جبکہ شاہد خاکان عباسی نیجی اسپتال سے آپریشن کرانے کے خواہش مند ہیں تابق فزیراعظم کو اڈیالا جیل حکام سکت سیکیورٹی میں پیمز لائے جہاں خصوصی میڈیکل بورڈ نے شاہد خاکان عباسی کا طبی موینہ کیا ہسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ شاہد خاکان عباسی کو گردوں میں تکلیف اور ہرنیا کے درب کی بنیاد پر پیمز لائے گیا ہے ان کو پتے گردوں میں پتری ہرنیا کی شکایت ہے میڈیکل بورڈ کی ہدایت پر شاہد خاکان کا الٹرساؤنڈ کیا گیا میڈیکل بورڈ نے شاہد خاکان کو خون اور یورین کے ٹیسٹ تجویز کر دیے ہیں اور ہرنیا پتے کا آپریشن کرانے کی ہدایت کر دی شاہد خاکان عباسی کا شگر لیول نومل اور بلیڈ پریشر معمول سے زیادہ ہے ہسپتال ذرائع کے مطابق شاہد خاکان عباسی کا شعبہ امراض کل میں معاینہ کیا گیا میڈیکل بورڈ کی ہدایت پر شاہد خاکان عباسی کی ای سی جی کی گئی ان کی ای سی جی ریپورٹ معمول کے مطابق آئی ہے ایلن جی کیس میں سابق فزرعظم شاہد خاکان عباسی نے اپنے میڈیکل ریپورٹ عدالت میں پیش کی اور عدالت سے علاج کروانے کی جاست مانگی تھی درخواست میں کہا گیا تھا کہ سرجری کروانی ہے اپنے خرچے پر شفاہ اسپتال سے علاج کرانا چاہتا ہوں واضح رہے جولائی میں نیب نے شاہد خاکان عباسیوں گرفتار کیا تھا وہ جڈیشل ریمان پر جیل میں ہے سابق فزرعظم پر الزام ہے کہ انہوں نے ایلن جی کی درامت اور تقسیم کا دو سو بیس ارب روپے کا ٹھیکہ دیا جس میں وہ خود حصے دار ہیں